آ گیا ہے وہ منظر جس کا ہمیں بہت زیادہ انتظار تھا کوالی فائر ون جو کھیلا جائے گا کولکتہ نائٹ رائیڈرز اور سن رائزرز ہیدر آباد کے بیچ میں میدان رہنے والا ہے احمد آباد کا گجرات کا میدان جہاں پہ رن برستے ہیں بہت زیادہ سے زیادہ اور دونوں دانو ٹیمیں جس ٹیم میں سب سے زیادہ دانو ہیں راکشس ہیں وہ دونوں آج آپس میں بڑھنے والی ہیں ایک ٹیم ہے کے کے ایر جن کے پاس کالی شکتیاں ہیں اور ایک طرف ہے SRH جن کے پاس راکشسی شکتیاں ہیں تو آج کے میچ میں جتنا ہم لوگ کمانے والے ہیں اتنا ہی انٹرٹینمنٹ بھی ملنے والا ہے اس چیز کا سب لوگ دھیان رکھنا تو سواگت ہے آپ کا فینٹیسی کاؤنسل میں جہاں پہ پچھلے ستر میچز میں گوھر فرمائیے گا جہاں پہ پچھلے ستر میچز میں پیسٹ میچ میں ہم نے ہنڈرڈ پرسنٹ ون ریٹ مارا ہے ستر میں سے پیسٹ میچ ان ستر میچز میں میں اگر اپنی وننگ آپ کو بتاؤں تو کم سے کم اٹھارہ کروڑ سے اوپر جا چکی ہے اور یہ ہوای باتیں نہیں ہیں آپ جا کے ٹیلیگرام پر میری پوری وننگز چیک کر سکتے ہیں لائیو پروف صرف اور صرف اس انڈسٹری میں میں ہی آپ کو پروائیڈ کر آ رہا ہوں سکرین ریکارڈنگ پورے اپنے سکرین چھوٹس میری وننگ ٹیم اور جو میں آپ کو ٹیمز دے رہا ہوں مطلب ایسا نہیں کہ صرف اور صرف وننگ ڈال دی وننگ کب ڈال دی ہے جب میں نے آپ کو بتایا کہ آج یہ ٹیم جیتنے والی ہے یہ میری فینٹسی کی ٹیم ہے یہ میری ٹریڈنگ ٹپس ہیں اور جب وہ سکسیسفل ہوتے ہیں اس کے بعد ہی تو میری وننگ آئے گی ورنہ کیسے آئے گی تو وہ ساری چیزیں آپ ٹیلیگرام چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس میچ میں دبا کے کمانا تو اس ویڈیو کو پورا آپ کو دیکھنا پڑے گا میدان ہے گجرات کا 21 تاریخ کا میچ ہے کوالیفائر 1 ہے اور ایک اور چیز آج صرف ویڈیو دیکھ کے آپ پچاس ہزار روپے کما سکتے ہو مطلب آپ نے اگر پوری ویڈیو دیکھ لی تو آپ کو پچاس ہزار روپے مل جائیں گے کیسے وہ آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا اور بیس کمنٹس والے تو آپ دو ہزار روپے لے کے جارے ہیں اور فرس لائک فرس کمنٹ اگر آپ کر چکے ہیں تو آپ کو بڑی بڑی بدائی آپ پانسو روپے جیت چکے ہیں اور ایک نہیں دس لکی ویڈیو جیت چکے ہیں پانسو روپے گا پی ٹی ایم کیش کیسے سب کچھ بتاؤں گا اتنی جلدی کیا ہے آج کے میچ میں کچھ ایسی چیزیں ہونے والی ہے جو آپ نے نہیں سوچی ہوں گی آج کے میچ میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا لیکن ہو کیسے گیا بارش کے اثار کتنے ہیں کون سے لوگ گرینڈ لیگ میں آج چلنے والے ہیں اور کیا سنیل نرائنے کو ہمیں اپنا کیپٹن بنانا چاہیے اس میچ میں یا نہیں اور سالٹ کی جگہ گرباز کیسا ہوگا کے کیار کا منظر کیسی ہوگی ایسے ریچ کی ٹیم جو ابھی تک انجری نہیں لے کے آئی ہے یہ پوری اکمات ریسی ٹیم ہے جس کا کوئی پلیئر واپس بھی نہیں گیا کیوں کیونکہ انگلینڈ کے پلیئر ان کے پاس نہیں ہے انگلینڈ کا پلیئر ان کے پاس تھا سالٹ سالٹ اب واپس جا چکے ہیں نمک چھڑکے تھوڑی کمزور ہوئی ہے یہ ٹیم لیکن رحمان اللہ گرباز نے انہیں ریپلیس کیا ہے تو دیکھتے ہیں آج کی میچ میں کیا ہوگا یہ ویڈیو اگر آپ پوری دیکھ لیتے ہیں بینا سکپ کرے اور لائک اور کمنٹ کر کے تو میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ اس والے میچ میں جیسے ہی آخری بال میچ کی ڈلے گی ریزلٹ آئے گا آپ کے والے ٹیم کو ٹرپل کروا دوں گا اور ویڈنگ ٹیم سے بھی میں آپ کو بہت زیادہ کما کے دوں گا اب پوائنٹ سٹیبل سے کیا چلتا ہے تو رہ جاتی ہے چار ٹیمیں یہ سال کپ نام دے کوالیفائی کر گئی ہیں یہ وہ کر کے دکھایا جس کے صرف ایک پرسنٹ چانس تھے جیسے ہم نے کر کے دکھایا ستر میں سے پیسٹ میچ میں ہنڈرڈ پرسنٹ وینڈ ریٹ مارنا اس کے صرف ایک پرسنٹ چانس ہوتے ہیں تو ہم نے وہ کر کے دکھایا جو آر سی بھی نے کر کے دکھایا اب راجستان آر سی بھی بعد میں لڑیں گے لیکن آج جو لڑنے والی ہے وہ ہے سن رائزز ہیدر آباد اور کولکتا نائٹ رائیڈرز اچھا ایک چیز میں بتا دیتا ہوں جو میچ یہ آج ہارے گا مان لو کے کیا رہے ہیدر آباد کوئی بھی ٹیم ہارتی ہے وہ جا کے راجستان اور آر سی بھی کے وینر سے لڑے گی جو مجھے لگتا ہے رویل چیلنجز بینگلوری رہنے والی ہے تو یہ میچ دونوں ٹیم کے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ میچ جیتتے ہی سیدھے سیدھے فائنل میں جگہ بن جائے گی تو دیکھنا ہوگا کون آج اپنی فائنل میں جگہ پکی کرنے والا ہے لیکن ایک چیز کی پکی گیرنٹی ہو جاتی ہے فائنل میں کوئی سی بھی ٹیم جائے پر آپ کو آج پچاس ہزار روپے جیتنے سے اگر کوئی روگ سکتا ہے تو وہ ہیں خود آپ اس چیز کا دیان رکھیں اگر آپ کو چاہیے پچاس ہزار روپے کا پی ٹی ایم کیش تو میں ایک ایسا سوال پوچھوں گا بہت آسان سا ٹینشن نہ لو جس کا صحیح جواب دینے پر تین لکی وینرز لے کے جائیں گے کیا پچاس ہزار روپے اگر آپ آتے ہیں آج بیس کمنٹس میں تو دو ہزار کا پی ٹی ایم کیش آپ کے لیے ریڈی ہے اور جیسا کی میں نے آپ کو بتایا اگر آپ فس لائک فس کمنٹ میں آ گئے ہیں تو آپ پانچ سو روپے آلڈی جیت چکے ہیں دس لکی وینرز ادھر ہیں دس لکی وینرز ادھر ہیں تو اپنے لائک اور کمنٹ کی اور اپنی ویننگز کی بوچھار کر دیجئے اس ویڈیو پر کیونکہ آپ نے ابھی تک جتنا میرے ساتھ کمایا ہے پکی بات ہو میرے ساتھ ہی کمایا ہے کیونکہ دوسروں کی ٹیم تو ہم بھی دیکھتے ہیں تمہیں کہہ لگتا ہے سارے چینل تم نے ہی جوائن کر رکھی ہیں ہم نے بھی کر رکھی ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کس کی ٹیم سب سے اچھی چل رہی ہے اس بیسیس پہ ایک سمائل کے ساتھ آتا ہوں چھاتی ٹھوک کے آتا ہوں کہ اپنے سے بڑیہ ٹیم کسی کی پرفارم کری نہیں رہی ہے اور خوشی ہوتی ہے جب یہ چیز ہوتی ہے اچھا اب ایک اور چیز most important چیز وہ کیا ہے سب سے important چیز ہے telegram channel join کرنا fantasy council کا telegram channel آپ کیسے join کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں میری جو final کی small league کی ٹیم ہوگی مطلب toss ہو گیا یا مان لو باریش ہو گئی جیسے latest match میں باریش ہوئی جس وجہ سے راجستان qualify نہیں کر پائی top 2 میں اب یہاں پہ change ہوا تو آپ کیا کریں گے small league کی complete team میں ایک دم فری میں آپ کو اپنے telegram channel پہ دیتا ہوں سب سنو کیسے join کرنا ہے بہت جروری بات ہے یہ آپ کے ساتھ آپ کیسے join کر سکتے ہیں description میں جائیے میں نے link ڈال رکھا ہے ہمارے telegram channel کا fantasy council کا یا پھر اسی ویڈیو کے جب آپ comment section میں comment کرنے جائیں گے تو میں نے comment آپ لوگ کے لئے خاص pin کیا ہوا ہے جہاں سے آپ میرا telegram channel join کر کے سیدھے سیدھے اپنی کمائی کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں اور چاہے تو مجھے insta پہ بھی follow کر سکتے ہیں ek4308 میرا username ہے اب ہم کرتے ہیں میدان کی بات دیکھو احمدabad میں match ہونے والا ہے احمدabad میں اگر آپ نے دیکھا وہ پچھلے دو مقابلوں میں آپ کو پچھلے ہی مقابلے میں بارش نظر آئی تھی اور گجرات بیچاری بیٹھے بیٹھے باہر ہو گئی کچھ کر ہی نہیں پائی ایبرین سکور اس میدان کے 160 سے 170 رہتا ہے لیکن اب یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ یہ جو دو ٹیمیں ہیں نا 170 کے سکور کو کچھ مانتی ہی نہیں ہے یہ 170 بناتے ہیں 12 آور میں 15 آور میں اس کے بعد ان کا شروع ہوتا ہے کیا ہے ایک اچھا ٹوٹل اس میدان پر ابھی تک 32 میچوں ہیں جس میں سے 18 بار چیزنگ ٹیم جیتی ہے یہ وہی میدان ہے جہاں پہ پچھلے سال کا IPL بھی ہوا تھا اور چین نے سوپر کینگ نے چیز کرتے ہوئے گجرات ٹائٹنز کو ہرایا تھا اگر ہم اس میں کچھ پچھلے میچز اٹھا لیں تو ہمیں بہت چیزیں سمجھ آتی ہے ابنڈن رین کی بس ملک بارش کے چلتے ہیں اب آپ دیکھیں 10 تاریخ کو یہاں پہ گجرات اور CSK کا میچ ہوتا ہے گجرات یہاں پہ 231 رن بناتی ہے 3 وکٹ کے نقصان پہ یہ وہی میچ ہے جس میں گل اور سائی سدرشن نے شتک مارے تھے پر CSK بدلے میں صرف 196 رن بنا پاتی ہے اور 8 وکٹ CSK کے گر جاتے ہیں آپ دیکھیں ٹوٹل گرتے ہیں 11 وکٹ اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو 400 سے بھی زیادہ سکور یہاں پہ ہوا ہے اس میچ میں لیکن وکٹ گرتے ہیں 11 جس میں پیسرز ہی ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو یہاں پہ سپنر کا کوئی بول بالا خاص ہے نہیں اب یہاں پیدے کو جیٹی بناتی ہے 200 صرف 16 آور میں 200 جیسا میمت سکور چیز ہو جاتا ہے اور وکٹ گرتے ہے صرف چار یہ وہی میچ جس میں جس شتک مار تھا ایک ملتا پیسرز کو تین ملتے سپنر کو تو اب ہم سمجھ رہے ہیں اس میدان کو کہ ایک بیٹنگ وکٹ ہے اور آج آپ کو منیمم 200 کا سکور پھر سے دیکھنے کو ملے گا اور 200 بھی safe نہیں ہوگا کیونکہ دونوں ٹیم 200 200 بنا کے بیٹھی ہوئی ہے تو 200 بھی safe نہیں time kkr versus srch ہوا تھا یہ ان کا پہلا match تھا kkr کا اب یہاں کا پہلے score card چیک کریں گے اگر آپ کی یہ team ہوتی تو آپ کے خاتے میں 2 کروڑ روپے ہوتے اس چیز کا دھیان رکھنا 2 کروڑ روپے والی ٹیم تھی اب آپ دیکھئے kkr یہاں پہ بناتی ہے 208 رن 7 وکیٹ کے نقصان پر جس میں salt بناتے 54 رن سنیل نرائی نے 2 رن پینکٹی شیئر سات شیرہ سیئر جیرو نتیش رانہ 9 آپ دیکھئے اگر بہت دھیان سے اس کو دیکھیں گے تو ایک دو تین چار چار بل لیواج لگاتار دھڑلے سے flop ہو ہے پھر آتے روان دیپ سنگھ بیٹنگ کرنے جو سترہ گین میں 35 رن بناتے رن سنگھ آتے جو پندرہ گین میں 23 رن مناتے اور رسل کی 64 رن کی پاری کی بدولت یہ ٹیم پہنچ جاتی ہے 208 کے سکور پہ لیکن ایک اور بڑیا یوگدان مچل سٹارک کے تین گین میں چھے رن یہ کسی کو نہیں دیکھے آج ہیدھر آب سے جو بولر وکیٹ لے کے جاتے ان میں تین لے کے جاتا نٹ راج ایک کمینز کو ملتا اور دو ملتا مہین مارک رن دیکھو اب آپ دیکھنا بھو نیشور مارکو ینسن اور شہباز احمد یہ جاتے ہیں وکیٹ لیس اب جب ہم آتے ہیں یہاں پہ ان کی چیزنگ پہ چیز کرنے آتے مہین کگر 32 رن 21 گین میں اور ابھی شیخ شرما 19 گین میں 32 رن اس میچ میں ٹری راکش ٹیم بن گئی تھی 20 رن ترپارٹی جی 18 کی پانچ گین میں 11 رن رہ گئے لیکن کلاس ان کو حرش ران آت کیا تھا جنہوں نے اس میچ میں نکال لے تین وکیٹ میں آپ کو ریکی رہا ہوں اس پورے میچ ورن چکرورتی کو ملا ایک ایک ملا نرائنے کو رسل لے کے گئے دو وکیٹ اور آپ کو یاد ہو تو رسل ہمارے اس میچ کے کپتان تھے تو اس میں ہم نے بہت موٹا پیسے کمائی تھا کیونکہ رسل کو ہم نے اور یہی cbc میں نے آپ گرین لیگ میں بھی دیئے تھی یہ gl کے cbc تھے اور پہلی ویڈیو ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں رسل اور کلاس 8 آپ سب دیکھئے کہ میں اس match میں کتنا کماغ دیا تھا میں request کرتا ہوں کہ میری ویڈیو دیکھنا میں گرین سنگھ ایک میر اگر ویڈیو لے سنگھ 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 رہے سنگھ 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 اور یہاں پہ میر مار کنڈے جن کا سیلیکشن بہت ہی کم تھا 16% سنگھ 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 اگر یہ دونوں مان آپ 9 پلیئر تو لے آنے والے ہیں جو آپ بہت زیادہ فائدہ دے جائے گی لیکن اس سے پہلے نظر مار تے ایک بار لائن اپ میں مجھے صرف ایک ہی چیز کی کمی نظر آتی ہے اگر آج srch اس کمی کو پورا کر دے تو سمجھ لیجیے srch کی ٹیم بہت زیادہ لیفٹ ہی یہاں پہ کھلتے ہو آپ جب نظر آئیں گے تو ایڈن مارکرم جیسا ایک off spinner آپ کی ٹیم میں ہو نا ہی چاہیے مینجمنٹ کو دیکھ ہوں شرما جی لیکن میں بہت کم خوش ہوں ہی کیونکہ ورلڈ کپ آرہ ہے اور اپنے اندین بلیئر جب پرفارم کرتے ہیں ان میں نام چڑھ رہا آج نتیش ریڈی ریڈی ہو کے مار ریڈی ہو کے بولنگ بھی کرا رہا رہا بہت جلد کم ایج میں جو بہت کم لوگ اچیو کر پاتے بولنگ فیلڈ بیٹنگ کیا temperament بن دے گا کیا کلاس دیوانہ بنا دیا اور میرے کو لگتے بہت جلدی آپ دیکھ دیکھنا ایک ڈیڈ سال کے اندر کوئی جمبابی ٹور آنا انڈیا ریڈی جا رہے ہوں گے کھیلنے اور آنے والے ٹائم میں یہ انڈیا کے لیے بڑا کھیلیں گے پھر آتے ترپاٹھی جی ترپاٹھی جی نے پشلے match میں تابر توڑ بیٹنگ کری کلاس این جو آمومن طور پر چلتے چلتے عبدال سمدھ انہوں نے بھی بشلے match میں ٹھیک ٹھاک چکے بجا دیئے تے پھر اس کے باد آتے سنویر 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 شہواز احمد جو اچھی بیٹنگ کر لیتے پیٹ کمی سب آپ دیکھیں ان کی بیٹنگ یہاں تک ہے 9 نو نمبر تک بیٹنگ پلس نہیں سنویر 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 بیٹنگ بیٹنگ یہ دونوں اپنے چار 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 کرائیں گے 100% ان کے اور پکے ہیں ویجے سکڑ کھیلتے ہیں تو کم سے کم 3 اور ان کے ہونے ہیں تو کتنے شہباز کو مجھے نہیں لگتا زیادہ اور دی جائیں گے لیکن کم سے کم 3 اور ویسے تو پچھلے match میں 4 پھیک گئے تو یہ کرائیں گے باقی 3 اور تو کتنے ہو گئے ہمارے پاس 14 اور کا game پلے ایک دو اور آپ شہباز کے مان لیجیے 16 اور کے آگے تو یہ ہوگے main playing 11 میں اور impact player میں ہوگا کوئی ایک baller جس کا نام ہے natrajn جو اپنے 4 over کرا کے جاتا ہے ٹھیک ہے natrajn کو 4 over ملتے ہیں اگر اس طریقے سے یہ team 20 over کرا دیتی ہے پورے 12 over 6 6 middle overs میں آپ دیکھنے مل جائیں complete strategy sunrisers ہیدر آباد کی آئیے دیکھتے ہیں اس میدان پر اور head to head میں کیسے records ہیں sunrisers ہیدر آباد کے players کے کول کتا کے خلاف اور احمد آب احمد آب میں ایک match جب کھیلے تھے ٹرائیویس ہیڈ تو 19 run پہ آؤٹ ہوگئے تھے لیکن جب KKR کے خلاف 14 run اور مہت صرف اور 11 کی رہ جاتی ہے پچھلے 5 matches انہوں نے بہت اچھے کھیلے 6 75 11 12 15 ہر بار ڈبل ڈیجٹ میں head کے بھی دیکھیں تو پچھلے match میں 0 پہ آؤٹ ہوئے ہیں آگر آپ نے دیکھو عرشدیب سنگھ ایک بڑی ایسی آؤٹ سنگھ آؤٹ کر دی تھا اسے بھل 89 48 58 30 پچھلے 5 match کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ابھی اگر نیا format آگیا آگیا بھول پچھلے match میں آگے کی بات ہوگی آج کی بات نتیش ready کبھی نہیں کھلے دیکھتے آج کیسا perform کریں راہول تریپارٹی کے 11 328 29 کی average اور اگر آپ کو پتا ہو راہول تریپارٹی وہی player ہیں جو پہلے کی کی طرف سے کھیلتے تھے ہنری کلاس 5 match 133 66 کی average میدان پہ بتانا بھول تریپارٹی جی کی کس کی average اور اس میدان پہ 44 کی average ہنری کلاس بھی آپ کو ملتا چلے گا سنبیر سنگھ پہلے کبھی نہیں کھلے KKR کے خلاف لیکن اس میدان پہ پچھلی بار اترے تو شاہباز احمد 6 match 59 run پچھلے match میں ان کا بڑا اچھا یوگدان تھا اس میدان پہ 3 match 42 run 2 wicket ہے پیٹ کمینز 3 match 3 match 6 wicket اور اب جیسے ایسے tournament آگے چلے گا پیٹ کمینز کا قد بڑھتا جائے گا یہ وہ player ہے جو بڑے match و کے player بولے جاتے ہیں اب آپ دیکھ بھونیشور کمار 28 match 32 wicket ہے KKR کے خلاف اس میدان پہ 9 match 14 wicket ہے ویجے سکٹ پہلی بار کھلیں اب ایک چیز دھیان سے سننا اس batting line up میں چل سکتا میں آپ کو سمجھ ہوں ہمیں پتائیں کہ KKR کے balling line up میں اتنی زیادہ دھار نہیں ہے unless Mitchell star پریشان کر سکتا ہے head کو بھی شیخ شرمہ کو بھی لیکن اس کے باب جود بھی ان دو میں سے کوئی ایک طرف جب ہم KKR کو دیکھتے ہیں تو ان کا line up بڑا strong نظر آتا ہے لیکن اب اس team میں salt نہیں رہے salt اس team جند ہیں کھیل رہے ہیں انگلین کے پاس جا کے سنیل نرائن اب یہ دونوں اپنے رہنے والے شریح س ایئر لار رنکو رمان دیپ س پھر آتے ہیں آندرے رسل کاری شکتیا جاگ جائیں گی حرشت رانہ مچھل سٹارک ورن چکرورتی ویبا ورودا اس team کے خاصیت ہے اس team کا balling plus batting بہت 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 زیادہ strong ہے مطلب ات تکر رکھی اس team میں بیٹ میں اتنے genuine بندے ہیں جو پورے 3 سے 4 آور حرشت رانہ اور 4 آور سنیل نرائن ہے اب بچا کون ویبا ورودا اور آندرے رسل اگر ویبا ورودا نے مار نہیں کھائی تو پورے آور کرائیں پورے میڈل آور میں سنیل نرائن پورے میڈل آور میڈل ختم کر چل جائیں ورن چکرورتی پورا میڈل آور اور میڈل آور میں آتے آندرے رسل بولنگ کرانے اور اگر اچھا کرتے تو آور مل جاتے تو یہ رہتی ٹیم کور بل اور جید بو کی اب یہ کیسا کھیلتے ہیں ہیدر آباد کے اس میدان پہ ان کی بیٹنگ اچھی ہے لیکن اس میدان پہ ان کی بولنگ بہت اچھی رہی ہے ہمیشہ سا چھے میچ میں 45 رن اور صرف آٹھ کے ایوریج ہے جب جب ہیدر آباد کے خلاف یہ اتھرے لیکن اس میدان پہ جب last time اتھرے رہے ہیں اور ہو سنیل نرائن اور رحمان رل گرباز میں کوئی ایک بندہ پاور پلے میں ہی چھٹک جائے پہلے initial 3 over رنگ سنگھ پانچ مائچ میں 122 run 40 کی ایوریج ہے ان کی اس میدان پہ ایک ماتر مائچ 48 رنگ کی پاری ہے آپ دیکھیں رمان دیپ سنگھ رحمان اللہ گرباز چاہے تو چڑھ سکتے ہیں لیکن سنیل نرائن پہ آج خطرہ ہے کیونکہ ان کے لئے short balling اور yorkers کا plan already چل رہا ہوگا آندری رسل 16 305 run 28 average 19 wicket آپ دیکھیں یہ سب سے best choice cvc کی ابھی سے ہی میں بتا دیتا ہوں اس چار وکیٹ ہے ہرشی ترانہ کے کی آر پہلے balling کرے تو اچھا پک ہے Mitchell star چار match میں 3 وکیٹ اور آج آپ کو وہ MS دیکھنے کو ملیں گے یہ australian breed ہے بھائی بڑا match آتی چالو ہو جاتی چلنا 9 match میں 8 وکیٹ چکر بھرتی بھی ہے اور 3 میدان پہ ہو جیسا کہ میں آپ کو بتائی میدان spinner کے لئے بنائی نہیں ہے 2 match میں 2 وکیٹ ویبا ورودہ ایک match میں 3 وکیٹ اس میدان پہ تو یہ balling unit ہے اس میں آپ کو آنگرے رسل میچل سٹارک اور ویبا ورودہ یہ اچھا کرتے ہو دیکھ سکتے ہیں Rana جی کے ساتھ ورون چکر سنیل رائنے سے تھوڑی کم امی دی رہتی ہے تو بہت ساری ہم سمجھ رہے ہیں چیزوں کو اس match میں کیا ہو سکتا ہے آپ اگر کچھ skip نہیں گیا تو 50% 60% match کو جیت چکے ہیں مطلب آپ اپنے opponent کو لگاتار ہرا چکے ہیں ٹھیک ہے سمجھ گئے چیز تو تھوڑا مین مدے پہ بھی آجاتے ہیں جس نے نہیں کر آئے بھی تک subscribe و subscribe کیجئے اب موقع آگیا کیونکہ آگے دیرے دیرے چلو ہم match اپس کے ساتھ اس میدان اور head to head records کے ساتھ نئی چیز آپ کو سمجھاؤں دیتے ہیں اور یہ آپ کو ملتا ہے 50 000 روپے نگد کیسے چلیے بتاتا ہوں تو آج کا match ہمیں بڑا گدر match ہونے والا ہے اور آج آپ کو صرف ایک ماتر چیز ایسی ہے جو بہت زیادہ آسان ہے بہت ہوتے بہت ہوتے ہیں جو تین تین بھی ہمیں پتا ہے اس میدان کی جو بیٹنگ ہے وہ بہت زیادہ شاتر ہے بہت رن برستے ہیں تو ہم جائیں گے آج بولنگ کے جواب لکھنا شروع کر دیجئے تین لکھی winners جن کا سب سے پہلے جواب سہی ہوگا وہ لے کے جائیں گے 50 000 روپے گا پی ٹی ایم کیش کلیر ہو چکے سب بات تو چلیے کمنٹ کرنا شروع کر دیجئے لیکن پلیز ایڈٹ مت کرنا میچ کے بات کمنٹ مت کرنا کیونکہ میچ کے بات اگر آپ نے کمنٹ کیا تو اگلے گیو آوے کے لیے بھی disqualify ہو جائیں گے فین attendance time کیا آپ ہیں Orange army کے ساتھ کس کو سپورٹ کر رہے تو Orange heart کمنٹ کر دو اور اگر کر رہے ہو KKR کو تو purple heart تو کس کی سائیڈ ہو جب بتاؤ کمنٹ میں فین وار ہے کس کی فین فولوئنگ بہت زیادہ ہے جب ہی تو مزا آئے گا تو کمنٹ کرنا شروع کر دیجئے اب ہم چلتے top performers on the venue head to head to شریح سیئر کی 30 کے average 40 کے average head to head اور میدان پر چلنے تو آپ دیکھئے KKR اگر پہلے balling کریں تو Mitchell star اور شریح سیئر آپ کو دونوں دیکھنے کے لئے مل سکتے ہیں اور رنگ سنگھ بھی second betting سے پہلے میں زیادہ بشواس کرتا ہوں کیونکہ رنگ سنگھ اس میدان پر ہسٹری رکھتے ہیں وہ ہسٹری آپ سب پتا ہوگی ہیدر آباد سے ہنری کلاس 66 کی جب جب KKR کے خلاف کے لئے 44 کی جب جب اس میدان پر اتر اپنے اپنے ایک ٹاپ بن جاتی ہے چیز میرے بہت بڑے کی پلیئر بن جاتے آج کی میرے گران لیگ میں چھوڑ نہ ہی مت اور بھو بھو مزا آئے گا جان گے نٹراجن رسل کے خلاف 26 گیند میں 43 رن کھائیں اور صرف ایک بار آؤٹ کر پائیں بھو بھو کمار آگ 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 بھو آگ آگ شیئر صحیح ہے جب عمران ملک کے خلاف آئے تو 16 رن دو بار آؤٹ ہوئے جب نٹراجن کے خلاف آئے تو چودہ رن ایک بار آؤٹ ہوئے اور جب بھووی کے خلاف آئے تو چواریس رن تین بار آؤٹ ہوئے سٹیائٹس تو کہتے ہیں شریعہ سیئر کا فلوپ ہونا آج بنتا ہے رلوڈ رنگ کو نٹراجن کے خلاف بیس گیندوں میں دو بار آؤٹ ہوئے پر چونتیس رن بھی مارے ہیں وینکٹے شیئر کو مارکو یینسن نے تین بار پویلین کا رستہ دکھایا ہے اب ہم آتے ہیں نتیش رانہ جنہیں نٹراجن نے تین بار پرفورمنس دینے والے ہیں وہی تیس بیس تیس ایسے رن والی باقی ان سے کچھ زیادہ آپ امید نہیں رکھ سکتے ہیں اب ہیدر آباد کی بیٹنگ بھی دیکھ لیتے ہیں اچھا رسل نے ترپاٹی کو چار بار آؤٹ کیا ہے مائنے رکھتا ہے چار بار کسی بلدے باج کا آؤٹ کرنا ہے یہ سب سے زیادہ ہے اس فالی لسٹ میں اور سنیل نرائنے نے ایک بار آؤٹ کیا ہے سنیل نرائنے کو اگر سب سے اچھا کوئی کھیلتا ہے بس مجھے یہی دیکھتا ہے کہ اس وجہ سے ترپاٹی جی کو یہ میچ کھلایا جا سکتا ہے ابھیشیک شرما سویش شرما کے خلاف ایک بار آؤٹ ہوئے ہیں اور دو بار انہیں آندری رسل نے آؤٹ کیا ہے ایڈن مارکرم کو ایک بار سنیل نرائنے اور دو بار ورون نے آؤٹ کیا ہے لیکن آپ دیکھیں چھتیس میں چھتیس اور انتالیس میں آؤٹ کیا ہے مارکرم نے سکور بھی کیا ہی ہے ہینری کلاسین سنیل نرائنے کی 20 گین 11 رن ایک بار آؤٹ ہوئے ہرشیت رانہ کی 6 گین 15 رن ایک بار آؤٹ ہوئے اور مینک اگرواد آندری رسل کی 22 گین 24 رن 3 بار آؤٹ ہوئے اور دو بار سنیل نرائنے نے آؤٹ کیا اگر آپ دیکھیں گے تو ایک نام بڑا ہر جگہ آرہا ہے آندری رسل آندری رسل آندری رسل باولنگ سے تو سوچو آپ کے لئے کتنا بڑا کی پلیئر بن جاتا ہے آندری رسل کچھ فینٹسی کا امسل کی پلیئر کی بات کرتے ہیں جو آج کے میکس میں اگر آپ ڈراؤپ کریں گے تو پچھتانا پڑا سکتا ہے جیسے ہینری کلاسے ہی ہیں 92% سیلیکشن ہیڈ تو ہیڈ میں ایبریج دیکھئے وینیو پہ ایبریج دیکھئے بہت گدر پلیئر ہے اب ایک بندے کی پرسنٹیج بڑھتی جا رہی ہے دن پرتی دن 85% پہنچ گئے ہیں ہمارے ریڈی ساب کیوں کیونکہ ریڈی نے وہ کر کے دکھایا ہے جو کوئی بھی نیا پلیئر نہیں کر پاتا ہے اپنے فس سیزن میں ایک بیک بون بن کے آئے ہیں میڈل آرڈر میں جو بہت اچھی خوشکبری ہے انڈیا کے لئے بھی تو مجھے لگتا ہے آج یہ اچھا کریں گے سنیل نرائے نے مجھے بیٹنگ سے فلاپ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پر باولنگ سے ایک آدھا وکٹ یہ لے جا سکتے ہیں 96% ان کا سیلیکشن ہے لیکن دیکھنے والی بات ہوگی کی بیٹنگ کیسی کریں گے کیونکہ ان کے اگینس تو پلان بننے والا ہے پیٹ کمینس کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں وہ کچھ نہ کچھ کرے گا پھر آتی ہے شکتیاں پیٹ ماجیک یہاں پہ آندھرے رسل کیا اگر میں سیدھی سیدھی بات کروں تو اس مہدان پہ دیکھیں سپرامن لن ہے آپ دیکھیں head to head میں ٹھائس کی average 19 فگٹ ہے یہ وہی میچ ہونے والا ہے جب آندھرے رسل جیسے بلیئر اپنے ٹیم کے کام آتے ہیں تو بیٹنگ سے اور بولنگ سے رسل سے مجھے پوری پوری امیدیں ہیں ڈیفرینشل پک اگر آپ کسی کو کرنا چاہتے ہیں تو اگر KKR پہلے بولنگ کرنے جائے تو ورن چکرورتی کو اپنا ڈیفرینشل پک آپ بنا سکتے ہیں میں تو آپ کو سجیستی کروں گا زیادہ کومبینیشن میں drop کرنا لیکن کئی بار ایسا بولر آپ کو دیرین ٹیم میں کافی بڑھییا رینک دل با دیتا ہے ڈریم کبھ統 سی بیسی کی بات کرتے ہیں دیکھو مجھے لگتا ہے کہ سنیل نرائنے نہیں چلتا تو ہم اسے سی بی سی کیوں گنایا لیکن آندھرے رسل کیپٹن کے لیے سب سے سب سے سیف چوائز ہے پھر آتے ہیں ٹریس ہیڈ کی طرف ہم ٹریس ہیڈ کو جانتے ہیں آسٹریلین پلیئر یہ بڑے میکچوں میں ہمیشہ perform کرتے ہیں آپ دیان رکھنا آپ دیکھنا رسی بھی سے Maxwell ادھر سے head اور KKR سے Mitchell Stark یہ سب اچھا کرنے والے اور پیٹ کمینز بھی کیونکہ Australia ہی کلاڑی ہے انہیں pressure نہیں آتا نا بڑے matchوں کا جانا بہت جیتے ہوئے تو یہاں پہ یہ دو جو choice ہے نا میرے کو بہت اچھی cvc choice رکھتی ہے جیل کے لیے شریح سیئر top order کو drop کرنا جیسے بنگردی شہیر بہت بڑا risk لینا چاہتے ہو تھوڑا اور safe بھی ہونا چاہتے ہو تو نتیش ریڈی کو آپ اپنا vc بنا سکتے ہیں اگر مار کرم نہیں کھیلتا ہے تو پھر تو اس سے best vc آپ کو اس match میں کوئی نہیں ملے گا میں small league میں بنا دوں گا ابھیشیک شرما vc کے لیے بہترین choice اور آپ کو ایک چیز بتائیتا ہوں بہت time تک ہم نے ان دونوں کو cvc بنایا لیکن آج دونوں کو cvc نہیں بنائیں گے کیونکہ گھر بڑ ہو سکتے ہیں گھر بڑ ہو سکتا ہے kkr gts 17 match اور 9 gts sunrisers ہیدر آباد کیا آج srh کر پائے گی 10 match یا 18 ہو جائے گا kkr کا records تو کہتے ہیں kkr بہت زیادہ جیتی ہوئی ہے لیکن جب سے ان کے پاس salt نہیں ہے تو تھوڑی پریشانی تو آئے گی ٹیم کو کیونکہ ریمنال لگرباس پہ اتنا زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اچھا balling یہاں پہ تھوڑی weak ہے یہاں پہ تھوڑی زیادہ strong ہے on papers میں کہوں گا اگر مارکرم کی واپسی ہوتی ہے تو srh اور زیادہ strong ہوگی کچھ predictions کر لیتے ہیں grand league کے لیے دیکھو مجھے لگتا ہے kkr سے شریہ سیئر رنگو سنگھ آندری رسل میچل سٹار یہ بہت بڑیا کرنے والے ہیں وہی sunrisers ہیدر آباد کی طرف سے مجھے لگتا ہے ٹریویس ہے نتیش ریڈی راہول ترپارٹی ہنرک تلاسین بالنگ میں پیٹ کمینز اور بھومنیش اور کمار یہ لوگ اچھا کرنے والے ہیں میچ یہ colorful ہونا چاہیے colorful مطلب دونوں ٹی میں favorite آنی چاہیے اور میں آپ کو suggest کروں گا اگر مارکرم کھیلے تو آپ trade کریں تو آپ کی پہلی trade کس پہ ہونے چاہیے sunrisers ہیدر آباد پہ اور جیسے sunrisers ہیدر آباد ایک اچھی position میں آ جائے تو آپ کو کرنا ہے cash out اور اس کو بولتے ہیں sell مطلب جس بھی app پہ آپ کھیلتے ہیں تو اس میں cash out آئے گا ہے sell کا option آئے گا تو آپ sell کر دیجئے اور both side profit بنا کے اس match کو مزہ لیجئے پھر fantasy کا ویٹ کریئے اور اس کا بھی wallet جب بڑھ جائے تو اس کا بھی مزہ لیجئے ٹھیک ہے یہ چیزے ہو گئی ہے پہلی trade ہیدر آباد پہ اگر مارکرم کھیلے برنا KKR پہ پہلی trade آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اگر دیکھو میں آپ کو سمجھاتا ہوں KKR کے power play میں ویکٹ گرنے کا ویٹ کرنا ہے آپ کو اس وجہ سے آپ کو ہیدر آباد پہ plus رہنا ہے جب KKR کے ویکٹ گرنے لگ جائے تب ہیدر آباد اچھے سے favorite ہو جائے گی تب آپ کو واپس cash out کر کے both side profit بنا لے بس یہ کرنا ہے اس match میں اور جس نے ابھی تک subscribe نہیں کیا وہ subscribe کر لینا چلو اب ہم بناتے ہماری small league کی بہترین city my master 11 پہ میری winning اگر آپ یہاں دیکھ لیں گے میرے wallet میں کم سے کم ڈیڑھ دو کروڑ کے سے اوپر پڑا ہوئے جس میں سے کتنا تو میں نے withdrawal بھی کر لیا ہے اس لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھو یہاں پہ آپ کو opinion ملے گی جہاں پہ آپ جا کے اس بس option پہ tap کریے اپنی team اٹھائیے opinion پہ جائیے اور پیسہ کمائیے میرا تھوڑا slow چلنا ہے تھوڑا slow چلنا ہے پر مارو ووچ ہے لیکن پھر بھی آپ جائیے sports میں sports میں آپ کو آپ کا option مل جائے گا وہاں سے trade کریے اپنی team کو جتائیے جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں cash out وغرہ کا option وہ سب کریے پیسہ کمائیے اور download کریں my master 11 کہاں سے description میں میں نے link ڈالا ہوا ہے comment section میں میں نے link pin کر رکھا ہے my master 11 download کریے اور پھر دیکھیں آپ کی winning کا سلسلہ کیسے بڑھتا چلا جائے گا clear ہو گئی یہ بات چلو اب ہم بناتے small league کی team تو match کو لیا ہے میں نے اچھا یہاں پہ سب سے کم commission ہے سب سے کم competition ہے دو c کم ہے تو سب کا c بنا دیا جائے class in کو ہم اپنی team میں رکھ رہے ہیں گرباس کو اپنی team میں رکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ یہ ایک batting pata wicket ہے head کو رکھ لیا شرما کو رکھ لیا شرےہ سیئر کو رکھ لیا تین ملے واج میں نے اپنی team میں رکھ لیا مارکرم کھلے گا تو definitely رکھوں گا allrounder میں رسل نرائنے نتیش کمار ریڈی کتنے ہو گئے آٹھ پلیئر ہو گئے تین baller کی تو جگہ بنتی ہے جس میں ایک پیٹ کمینس ہو جاتا ہے ایک مچل سٹار کو جاتا ہے اور جس کی team پہلے balling کرے گی مان لو اگر ہیدر آباد balling کرتی ہے پہلے تو نٹراجن کو لے لوں تو یہ ہوتی ہے میری complete team آج کی جس میں دیکھو میں اپنا captain بتا جیتا ہوں میرا آج captain لینے والا ہے جادوگر شنکر مطلب آندھرے رسل آندھرے رسل لینے والے اس match میں میرے captain آپ vc میں سنیل نرائنے نتیش کمار یا head ان میں سے کسی کے لیے بھی جائیے وہ آپ کی پوری choice ہے میں جانتا ہوں آپ لوگ کے opponent کا captain جو ہوگا وہ سنیل نرائنے ہوگا تو آپ کاٹ لیجئے vc بنا کے باس یہ کریے میری team میں کوئی chain نہیں ہوگا اس کو save کر لیجئے اگر کوئی change ہوا تو toss کے recording ہوگا وہ میں آپ کو کہاں پہ بتا دوں گا telegram channel پہ join کر کے بیٹھ جائیے اور اس match میں اتنا کمائیں گے کی سب کو مزا آ جائے گا give up میں ابھی تک جس نے participate نہیں کیا وہ participate کر لیجئے اور پھر اس match کے لیے تیار ہو جائیے میں آؤں گا live آپ لوگوں سے بات کرنے ہیں چلو ملتے ہیں پھر